فیور ایک سو چار ایف ایم پار میں ہوں گو راغ پانڈے چل رہا ہے پکشر پانڈے جن کا ہمیں تھا انتظار وہ گھڑی آگئی اور اس سبتاہ ریلیز ہوئی نل پٹے سنناٹا جس کے بارے میں بہت ساری چرچائیں تھیں اور کزینوں پہلے میں نے ان سے ملاقات کرائی تھی جی ہاں سورہ بھاسکر اسم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں تو چلیے جی ویلکم کیا جائے پانڈے's most wanted جلیے جی سورہ اسم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اور کیا کام کیا یار ویلکم 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 تھانکیو تھانکیو لیٹ ہوگئیں لیٹ ہوگئیں لیٹ ہوگئیں صوری 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 کیا بات ہے مطلب یہ بات باتاؤ کی یہ ہمارے شہر کا ٹرافک کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے شہر کا ٹرافک تو اتنا خطرناک ہوگی اب کیا بتائیں بہت 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 بورا لیکن میں صحیح بتاؤں تو میری جیسے انسان اور میری جیسے فطرت کے لیے ٹرافک ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ ایک ever ready excuse ہے صوری ٹرافک کا اب اس کو کوئی مطلب ڈس بیلیو نہیں کرے گا یہ بات تو صحیح ہے لیکن تم بہت خوش رہ دکھ رہی ہے تو سو کے اٹھ رہی ہے مطلب نہات ہو کے آئی ہوں سر ایسا نہیں ہے صاف ستری سوچ ہو کے آئی ہوں سنو نا تم بڑی فریش لگ رہی ہوں کہ میں یہ کہ بہت بڑے mandate کی ٹرافک کیاlaimed خوش ہوں صاحر میں دو مہینے کے سو رہی ہوں اور بہت بہت سو رہی ہوں 13 بارال دنیاный سو رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ نل بٹے سناٹا کی release کے پہلے blessings ت tooth میں اور بہت صنדר قالیم میل بٹے سناٹا یہ فیلم کی گığı میں بڑی خوش ہو گئی کہ ارے واب میں کتی ینگ لگ رہی ہوں صرف تین اے روڈ اور اشونی ایر جو ڈیریکٹر ہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ماں ہیں اور میرے من میں آیا وات میں آنٹی لگ رہی ہوں تمہیں بٹ جب میں نے سکرپ پڑھی تو میں نے ریالائز کیا کہ بہت ہی خوبصورت رول ہے اور ای تک میرا گروہ اور وہ کیا کہتے ہیں ستارے اور یہ سب صحیح جگہ پہ تھے شکر شکر جب میں نے ہاں بولا اس رول کو بہت ضروری کلاکاروں کے لیے شکر بہت آوشک ہے اوکی بٹ میں نے چیک نہیں کریا آپ نا نہیں نہیں سب بلکل صحیح اسطان پر چندہ مت کرو گرہ چلی خیر نیل پٹی سنناٹا اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی تو ضرور دیکھی ایک ایسی کہانی جو واقعی تین باروں میں نے فلم میں رویا ہوں اور کب کب رویا بتاتا ہوں کو اس سمجھ کے بعد صرف اور صرف پکچر پانڈے کے ساتھ میں ہوں انگراغ پانڈے اور اس میں میرے ساتھ میں موجود ہیں نیل پٹی سنناٹا کے ہی روئین جن کا نام ہے سورا بھاسکر نام ہے نیراغ پانڈے فیور ایک سچار ایف ایم پر چل رہا ہے پکچر پانڈے پانڈے جی ہاں ہمیں تھا جن کا انتظار وہ کھڑی آگے ساتھ میں موجود ہیں سورا بھاسکر نیل پٹی سنناٹا میں ایسا سنناٹا مچایا تھیٹر کے اندر کی میں ہل گیا یار میں نے کہا اتنا رولائے گی ساری میں بلکل کمال کی بائی لگ رہی ہے مجھے آشوینی کہہ رہی تھی سنو ازاد سندر مت لگو میں نے آشوینی کہا اب اور کیا کر دیں ساری پہنا دی مطلب ویٹ پوٹون کروا دیا میک اپ نہیں کیا میں نے ساری جیسے پہن رکھی تھے پیشے تھوڑی اوپر ہی کام کرنے والی مطلب مہلا ہے ساریاں ہم نے آگرہ سے کھری دی اور وہ جو بیگ چندہ کا ہے وہ میں نے کھریدا تھا میرے پاس تین سو روپے تھے اس میں میں نے چندہ کا بیگ چندہ کی چپلیں اس کی کنگھی اور وہ جو میرر ایک چھوٹا میرر جو میں نے گھر میں لگایا تھا اور یہ سب میں نے خود آگرہ میں جا کے مارکٹ میں کھریدا تو میں ذرا جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے زندگی کے جو بائی ہیں جو گھر میں کام کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ایکسپرینس ہے آپ کے جی دھگ دھگ کرتے ہیں اگر بائی نہیں آئی تو آج اے بھگوان ای ٹھنگ ہم سب کا ای ٹھنگ ہم لوگوں کے زندگی ایکچلی ہماری بائیوں کے اوپر ہمارا نورمل روٹین ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ای ٹھنگ ہم زیادہ اکنالوج نہیں کرتے میرے گھر میں دو بائیاں آتی ہیں ایک کھانا بناتی ہیں سوشیلا آنٹی اور ایک جیشری مجھے ایک پہ بھروسہ نہیں ہماری بائی آلد ہیں ہمارے آتی ہیں ان کا نام جوتی ہے وہ آتی ہیں ہاں دروازہ کھولی ہے میں نے کہا آئیے جی میڈم جی آئیے سواغت ہے آپ کا جیسے آتی ہیں تو ایک دھم مسکراتی آتی ہے پہلے تو ہیں اپنا سامان رکھیں گی اور موبائل لیتی میں نے کہا موبائل آپ یہیں رکھ دیجئے کیونکہ آدھے ہنٹ آپ موبائل پہ بات کرتی ہیں آپ نے نیوز پیپر گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پوری نیوز پیپر ہے وہ پورے شہر کی خبر وہ دیتی ہیں اور برطن بھی ماستی رہیں گی کھانا ہے کاٹتی بھی رہیں گی لیکن جانکار ہی پوری چلتی رہے گی چلتی رہے گی تو مطلب اگر سورا بھاسکر اگر بھائی کے روپ میں تم اگر ہوتی تو کیا کرتی بتاو ایسے کیسی ٹائپ کی بھائی ہوتی تم میں لیٹ آ رہی ہوتی جو ہم نے ہم نے دیلائز کیا ہے میں ٹائپ سے نہیں آتی بٹ مجھے لگتا ہے میں ٹھیک سے کر دی کام میں نے مطلب ہاں ایسا نہیں ہے مطلب کیا ہم لوگ تھیئیٹر گروپ میں جب تھے تو ہم لوگ اپنے خود کی سپیس کی جھاڑو لگاتے تھے اور بومبی جو میں پہلے پہلے آئی تھی تو مجھے بڑا یہ چھایا کہ میں کسی کو نہیں رکھوں گی لیکن کپڑے دھوتے دھوتے میری حالت خستہ ہو گئی تب میں نے ڈیسائیڈ کیا برٹن میں دھو لیتی ہوں کافی آرام سے اور میرے لیے برٹن ہونا ایک سٹریس بسٹر بھی ہے تو اکثر جیسے اگر وہ نہیں ہے تو میں خود ہی کر لیتی ہوں میں کیا کر لیتا ہوں بتاؤں کچھ سمیے کے بعد صرف ایک پکٹر پڑھنے کے ساتھ میں ہونے گا آگ پانڈے وراج میرے ساتھ میں موجود ہیں نل بٹا سنناٹا کے ہیروائن جن کا نام ہے سورا بھاسکر بہت ہی کمال کے دکھ رہی ہیں تھوڑا لیٹ آئی ہیں لیکن بلکہ سوک ایک دم نیت سے اٹھ کے آئی ہیں یہ فلم والوں کو جلدی اٹھنے کی عادت کب پڑے گی رہے بابا نام ان رواغ پانڈے چل رہا ہے پکٹر پانڈے فیور ایک سو چار ایف ایم پر اور آن ہماری پانڈے بوسٹ وانٹڈ میں موجود ہیں نل بٹا سنناٹا کے ایسی ہیروائن جنہوں نے کمال کر دیا تھیٹر میں استبد کر دیا لوگ صرف انہیں دیکھتے رہ گئے ان کے امینے کو دیکھتے رہ گئے سورا بھاسکر ہم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں کاجل لگا ہوا ہے بہت ہی خصوصی تی شٹ پہن رکھی ہے یہ دیکھا تھوڑا گریوی کا آلم ہے پہن پھٹے ہوئے ہیں سٹائل ہے یہ کیا سٹائل ہے یہ گرنج لوگ ہے میرا ہمارے خرم کوئی آفیس میں ایسی آتی ہی کرنے آئے بیٹا بہت گریوی چل رہی ہے گروت کے دن چل رہے ہیں کیا ہو گیا بہت ٹھیک ہے سٹائل بھی بنا لیا لوگوں نے کیا بات ہے میرے فادر بہت ایریٹیٹ ہوتا ہے وہ ہی تمہیں کہہ رہا تھا کون خرم میں پرمیشن دیتا آپ کو اب میں ابھی ہاں تو کے لئے رہتی ہوں یہ فادہ ہے بچارے دیکھ نہیں پاتے لیکن بہت گستہ ہوتا ہے پاپا اس میں ماں اور بیٹے کی کہانی ہے ایک بیٹی ایسی ہے جو بہت پیاری بہت ہی کیوٹ ہے آپ کی ماں کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے میری اپنی ممی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں بہت خلوز ہوں میں اپنی ممی کے اور بیچارے میری ممی پاپا نے بچپن میں ہی یوں ایک گلتی کر دی کہ مجھے بہت ہی آزادی اور ایک دیموکرائٹک تنتر کے سپریٹ سے پالا وہ تو میں نے دیکھ لیا وہ ابھی بھگت رہے ہیں وہ ابھی بھی جس کا سلح اور اس کا تم نے بھگت لیا تھوڑا ساتھ ابھی ایک نمونہ بھگت ہی لیا ہے ہاں میں نے بھگت لیا ہے بہت خلوز ہوں اپنے ممی کے لیکن بہت ڈانٹ وانٹ کھائیے میں نے اپنے ماں باپ سے دونوں سے بچپنے کس بات میں بہت ڈانٹتی ہی ماں ارے میں بہت ڈیٹ تھی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر رہی ہوتی تھی کچھ میرے سے کہ منشا نہیں ہوتی تھی میری لیکن میں کر دیتی تھی کچھ ایسا کچھ کان ٹائپ کا اگر میں ابھی ماں کو فون کروں تو تمہارے بارے میں کونسی دو چیز بتائیں گی کہ یہ بیٹا وہ تو ایسی ہے کون کونسی دو چیزیں ہیں جس کی برائی کرنے والی ہیں وہ بولیں گی کہ بلکل دھیان نہیں رکھتی اپنے کھانے پینے کا اور صحت کا بلکل بھی نہیں اور دوسری چیز کیا بولیں گی کہ بلکل اس کے اندر بہت زیادہ امپلٹسیو اور رکھلیس ہے بلکل سوچتی نہیں ہے مطلب سیلف پریزرویشن کی کوئی انسرنکٹ نہیں ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ ماں کی بھونکہ میں آپ نظر آئیں بہت ساری ماں ہیں جو اپنی بیٹی کو سکھانے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں جس طرح سے اس فلم میں آپ سکول چلی جاتی ہیں پڑھنے لگتی ہیں سو کمپٹیشن دیتی ہیں جان ورش کے جیلیسی فیل کرواتی ہیں تو آپ کے ساتھ سے کیا کرنا چاہیے ماں کو اپنی بیٹی کو سکھانے کے لئے مجھے دو بچے چاہیے اور جو بہت ہی نوٹی ہوں تاکہ مجھے موقع ملے انہیں ڈانٹنے کا اور انہیں ڈسپلن کرانے کا ہم لوگ realize نہیں کرتے ہیں لیکن بچے even جب وہ pretend کر رہے ہوتے کہ ہمارے پیرنٹس کے سے بورنگ ہیں یہ وہ بہت بہت بڑا influence ہوتا ہے پیرنٹس اور بہت invisible influence ہوتا ہے جو سب سے گہرا والا ہوتا ہے تو اب تم دو بچوں کی بات کر رہی تو مطلب اس کو بچے کو پردان کرنے والا بھی کوئی وقت ہی ہونا چاہیے جیون میں ہاں ہونا چاہیے ہے کوئی ابھی جس کو future planning آپ اس کو عنومتی دیں گی ہاں مطلب I think ہے کوئی لیکن ابھی اس کو ابھی future کا کیاس ہی نے اس کے ساتھ وہ میں نے ابھی تک discuss نہیں کیا ہے تو بہتر ہوگا کہ پہلے اس سے discuss کروں بنستردس کے کی ریڈیو پر discuss کر لو چلی کھر ڈسکریشن ہوگا اور یہی ہوگا اور سورا بتائیں گی یار کون ہے Oh my god no ایرے بتا دو نائی ایرے بتا دو میں آپ کو بات بتاؤں گی پرائیوٹلی پرائیوٹلی بتائیں گی چلی کھر بتائیں گی کیسے بتائیں گی پھر بتا دو یار بتا دو یار بہ ایک سجن ہے اچھا آدمی ہیں اور کیا بہت ہی اچھا آدمی ہیں چلیے جی میں ان سے پوچھتا ہوں اس سمیہ کے بعد میں کہ کون ہے ان کی زندگی میں صرف اسے پکشر پانڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کو اپنا نوراگ پانڈے چل رہا ہے پکشر پانڈے میرے نام ہے نوراگ پانڈے چل رہا ہے پکشر پانڈے نیل بٹے سنناٹا دیکھیں کی نہیں دیکھیں آپ لوگ نے فلم یار کیا فلم بنائی ہے ایسے رشتوں کو پیرویا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ فلم دیکھتے چلے جاؤ اسی لئے تو تو آج میں لے کر آیا ہوں اس فلم کی ہیروین کو جہاں سورہ بھاسکری سم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مطلب کیا کام کیا ہے ابھینے کی چرم سیما دیوی جی دیوی جی کیا کر دیا آپ نے بس ہو گیا سر ہو گیا کرتے کرتے کیسے کر لیتنی آپ اتنا چھوڑی نہیں کر لیتیوں مجھے ڈریکٹرز اچھے مل جاتے ہیں مجھے ڈریکٹرز کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ میرے اندر کوئی ایسا کنٹرول نہیں آپ مجھے میں کافی آسانی سے overacting کر دیتی ہوں اچھا تو میرے سارے ڈریکٹرز مجھے یہی بولتے رہتے ہیں کہ سوارا کم کرو کم کرو اتنا نہیں اتنا نہیں تو آج میں پورے time یہی کر رہی تھی سوارا بندیا نہیں ہے یہ چندہ ہے ہمارے فلم کی ماں ہی یہ پلیز calm ڈاون calm ڈاون calm کرو تو ہاں یہ کونسٹنٹ میرے ساتھ رہتا ہے میں جب پہلے پہلے آئی تھی میں نے ایک exercise بھی کری تھی میرے ایک theater کے ایک friend نے مجھ بتایا تھا کہ میں بہت ہیز تھی انہوں بات کرتے کرتے تھا اس لیے پہلی میڈیا میں نہیں چلے گا یہ تو اس نے دو موٹے موٹے پتھر مجھے دیے نیچے گئی میں یہاں روڈ بنی تھی اس لیے میں رہتی تھی باومبی میں گورے گاؤں میں میں نے دو وہ بیلڈنگ پیومنٹ جس سے بنتے ہیں وہ دو پتھر اٹھا کے میں گھر لے آئی اور میں اس کو ایسے پکڑ کے دونوں ہاتھ میں ایک ایک پتھر کر کے اور پھر اپنے ڈیالوگز بولتی تھی اور اپنے سپیچز مونولوگز کرتی یہ ہلنا نہیں ہے بینہ ہلے بینہ ہلے ایکٹن کیسے کی جا سکتی ہے سورا سے آپ سیکھ سکتے ہیں سورا میں بلہائی دینا چاہوں گا ایسے بڑھیا حابینے کی ایسی بڑھیا فلم کرنے کی کئی جگہ ٹیکس فری ہوئی ہے کئی جگہ نئی ہوئی ہے جہاں نئی ہوئی ہے بہت غلط کر رہی ہے سرکار میں چاہتا ہوں گی پلیز ٹیکس فری کرو اسے اور ساتھ جی ساتھ میں میں چاہتا ہوں گی ایسی فلمیں اور بنے لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ دیکھیں فلم کو ہال میں دیکھیں جلدی دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پلیز ڈونٹ بی نل بٹے سنناٹا گو ووچ نل بٹے سنناٹا اس ہفتے اچھی فلم ہے اور جیسا کہ انراکسر نے کہا کہ بہت ضروری ہے جب ایسی فلمیں چلیں گی تو ایسی فلمیں اور بنیں گی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہاں آرڈینس ایکسپٹ کر رہی ہے آرڈینس دیکھ رہی ہے تو میں تو ایدم نیتا بن گئی ہوں جیسے نیتا الیکشن کے ٹائم میں ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں میں بہت کر رہی ہوں سب کو جا کے دیکھو 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 تو جو فلم دیکھ کے نکلیں گے دو چیزیں ایسی بتاؤ کہ واقعی ان کے دماغ میں رہ جائے گی کون کون سی ایسی باتیں ہیں ایک بات تو ضرور یہ رہے گی کہ اپنے ممی کی یاد آئے گی اپنے پیرنس کی جو ایک فیلنگ کی ہمارے پیرنس کتنا کرتے ہیں ہمارے لئے اور دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ سب کے پاس ہوتا ہے کوئی سپنا چھوٹا موٹا میڈیم سائز کا جیسا بھی I think کہ لوگ اپنے اپنے مند میں جو بھی سپنا ہے اس کے پرتی تھوڑا سا even بہت ہی کم لیکن تھوڑے اور determined رہنس چاہے تھوڑا inspired ہوں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو بھی اپنے سوچے ہیں سپنے اسے ضرور پورا کرنے یہ کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ بینک میں کام کر رہے ہیں تو آپ بننا چاہتے ہیں سنگر لیکن کئی لوگ ایسے جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں سیلز کا کام کر رہے ہیں اس بھری تو پھریہ میں سوچو یار اپنے چمڑی جلا رہے ہیں لیکن بہت اچھا سندیش ہے کہ آپ اپنی جو بھی سوچ ہے جو بھی مہتوہ کا انکشہ ہے جو بھی آشا ہے اسے آپ پورا کرنا چاہیے ایک چھوٹی زندگی یار بہت چھوٹی بہت چھوٹی اور کہتے ہیں کہ 65000 یونیو کے بعد منشی کا جنب ہوتا ہے تو یہ جب جنب ہوا ہے تو اس کا بھرپور آنند لیا جائے کچھ اچھا ہی کر لو اور آسو لائف میں یہ بہت اف والی فیلم بڑی گندی فیلم ہے کہ اگر میں کرتی تو وہ اگر بہت بکواس چیز ہے مجھے بھی اگر سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں بومبی آ گئی سی کہ مجھے یہ لائف میں اگر نہیں چاہیے تھا چلے سورا بہت بہت بدھائی ہیں میری اوڑ سے اور آپ کے ابنے کے لیے آپ کی فیلم کے لیے تینکیو جیہاں اسم ہمارے ساتھ میں سورا بھاسکر موجود تھی آپ کو مزا رہا ہے گانا اچھے آ رہا ہے ہاں لیکن وقت ختم ہوگی رہے اب آپ کیا کرنے کا جا رہا ہوں دیجئے نوراک پانڈے کو انمتی اجازت نمشکار ملوں گا کل تب تک اگر میرا خیال آئے تو اپنا خیال ضرور رکھنا